مین بات یہ ہے کہ گڑڈو مسلم نمشکار انکٹ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں روکان اتیک اور اشرف مافیا بردرز کی ہتیا کے سمیں اشرف کا جو آخری واقع تھا اس میں گڑڈو مسلم کا نام لیا گیا تھا مین بات یہ ہے کہ گڑڈو مسلم اور اسی گڑڈو مسلم کے گھر پر ہم اس سمیں ہیں یہ چکیا کا علاقہ ہے یعنی پریاغ راج کے چکیا کا بہنانا محلہ ہے جہاں پر گڑڈو مسلم کا گھر ہے اور اس سمیں ہم اسی گھر کو آپ کو دکھا رہے ہیں جس پہ تالہ لگا ہے اور امیش پال ہتیا کان کے بات سے ہی گڑڈو مسلم فرار ہے گڑڈو مسلم یعنی گڑڈو بمباج بھی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بم ایسے فیکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ویڈیو میں جیسے کہ وہ فول پھیک رہا ہو یعنی بے خوف ہو کر کے وہ بم پھیکتا تھا اور پندرہ سال کی عمر سے ہی اپراد کی دنیا میں گڑڈو مسلم آ چکا تھا اور دیش کے کئی جو مافیا گینگز ہیں ان کے ساتھ لگاتار جڑا رہا وہ نہ صرف پریاغ راج کے بلکی بحار کے کئی جو مافیا ہیں ان سے سمپرک میں رہا اور ان کے لیے کام کرتا رہا یہی کاران ہے کہ امیشکوال کی حتیہ کے بعد سے گڑڈو مسلم فرار ہے اور اس کو فرار ہونے میں مدد مل رہی ہے کیونکہ کئی راجیوں میں اس کے سمپرک ہیں اور وہاں پر اس کے پاس چھپنے کا ٹھکانہ ہے اس سمیں یوپی کی جو سپیشل ٹاسک فورس ہے وہ لگاتار گڈو مسلم کا پیچھا کر رہی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن گڈو مسلم کا جو آخری نشان ہے وہ تو ملتے ہیں آخری لوکیشن ملتی ہے لیکن گڈو مسلم فرار ہو جاتا ہے اسٹی ایف کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے گڈو مسلم کو لے کر کے اس سمیں یوپی پولیس اور اسٹی ایف لگاتار الگ الگ ٹھکانوں پر دبش دے رہی ہے الگ الگ جگہوں پر جا رہی ہے یہ جو گڈو مسلم کا مکان ہے یہ دو منزل کا مکان ہے اور فیلحال کافی ٹھیک تھاک اس سٹی میں دکھ رہا ہے یعنی یہاں پر لوگ رہتے رہے ہیں اور یہاں ایک نوٹیس بھی چپکا ہوا ہے جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر اٹھارہ تاریخ تک اس مکان کے صحیح کاغذات نہیں دکھائے گئے تو یہ مکان دھوست کر دیا جائے گا آج اٹھارہ تاریخ ہے آج کے بعد کبھی بھی یہ مکان بلڈوز ہو سکتا ہے اسے توڑا جا سکتا ہے جو نوٹیس ہے اس کے انسار آج کا آخری دن ہے آج کے بعد کبھی بھی جو پرشاشن ہے وہ آ کر کے اس مکان کو دھوست کر سکتا ہے اس مکان کے سامنے آپ دیکھئے ایک کاغذ اور ہے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے ہم کو بتایا کہ اس میں جو اردو میں لکھا ہے دراصل یہ کسی مولوی یا بابا کا دیا ہوا ایک تاویز ہے جس کے انسار جو گھر ہے وہ سرکشت رہے گڑو مسلم کے پریوار والوں نے یہ تاویز لگایا ہے تاکہ گھر سرکشت رہے اور اب ایسی نوبت آگئی ہے کہ اس گھر کو دھوست کیا جائے گا یعنی اگر آپ اپراد کرتے ہیں تو کوئی تاویز کام نہیں آتا ہے اور آپ کو جیل جانا ہی ہوتا ہے یا پھر جو بہت سارے مافیاوں کا یا مافیا بردرس کا حال ہوا وہ حال آپ کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو علاقہ ہے یہاں کے علاقوں میں ہم جب گزر رہے تھے تو بہت سارے جو بچے ہیں وہ ہم کو پڑھتے ہوئے دکھائی دیئے بہت سارے جو بچے ہیں وہ ڈائری اور پن لے کر کے دکھائی دیئے یعنی علاقے میں جو گھر ہے وہ پڑھنے لکھنے والے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن انہی پڑھنے لکھنے والے بچوں کے بیچ میں گڑڈو مسلم یہاں علاقے کا محول خراب کر رہا تھا لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں گڑڈو مسلم کے پکش میں نہیں بول رہے ہیں اور جو یہاں کے لوگوں سے ہم نے وقتیقت روپ سے بات چیت کی اس سے صاف ہے کہ یہاں گڑڈو مسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے بلکہ گڑڈو مسلم کا جو گھر دھست ہونے کی بات ہے اس سے آس پاس کے لوگوں میں کموں بیس خوشی ہی ہے کہ گڑڈو مسلم کا جو نشان ہے وہ یہاں سے اگر ختم ہو جائے گا تو یہ جو علاقہ ہے جو محلہ ہے اس کا ایک پیارا سا نام ہے بہنانہ محلہ یہ ہے اور اس بہنانے محلے سے جو کلنک ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ایسی دعا بھی یہاں کے لوگ کر رہے ہیں کیمرمن منوش ترپاٹی کے ساتھ روی کانت پریاغ راج